بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی سے جڑتے ہیں تو آخر تک ساتھ نباتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں محرومیوں اور تنہائیوں کے ساتھ جینا کتنا دشوار ہوتا ہے برطان اور ذرف چھوٹا ہو تو زیادہ چیز سنبھال نہیں سکتا چھلک جاتا ہے چاہیے علم ہو دولت ہو تقوی ہو لوگ کہتے ہیں اچھا دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناتے وہ دوسروں سے اچھے کی امید کرتا ہے اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو اپنی ضمیر کا جنازہ پڑھ لو کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی موتاجی بدترین عزیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا موتاج نہ کرے دل جس بات پر اڑی کرتا ہے رب اسی بات پر عزمتا ہے انسان خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو مرز کا مارا ہو یا پھر مرز کا مارا ہو بعد اقلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہیں جو قابل استعمال نہیں رہتا باپ کی محبت چٹان سے بھی زیادہ مضبوط اور پھول سے بھی زیادہ اسمودار ہوتی ہے جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں علی سینہ نے کہا محبت کا مطلب مجھے تب پتا چلا جب سیپ چار تھے اور ہم پانچ تو ماں نے کہا مجھے سیپ پسند نہیں جو شخص سبت کی چادر اور لیتا ہے وہ عزت اور گزرگی پاتا ہے جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے واقع نہیں بدلتا اسی طرح گردن اوچھی یا نیچی کرنے سے انسان کی اعباد میں کوئی فرق نہیں آتا جو سچے ہوتے ہیں وہ تعذیب کے دھیرے کے لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور سبر کا گھونٹ پینا بھی جس وقت پیسے کی گنتی بھولنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ کی مہربانی ہو گئی جب آپ یہ سمجھیں کہ پیسے کے ذریعے زندگی بسر ہو رہی ہے تو سمجھو کہ ایمان میں نقص آ گیا پیسے کا زندگی کی ضرورت کے ساتھ تعلق ضروری ہے لیکن یہ سب کچھ نہیں اپنی غلطی کا اطراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے اس سے نفس میں آجزی پروان چڑھتی ہے اور تقبر کمزور ہوتا ہے ذہنی طور پر بے قدرے لوگوں کے ساتھ بن جانا بھی کسی عزیت سے کم نہیں ہوتا خلوص اور عزت بہت نایاب طوفے ہیں اس لئے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں زندگی میں بہترین رشتے وہ ہی ہیں جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکرات اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے ایک آگے اور ایک پیچھے مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی برویلی اہل حدیث شیعہ غیر مسلم یا کچھ اور ہے تو اس کا حساب وہ کو دے گا لیکن اگر وہ گوخہ تنگ دست اور پریشان ہے تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے اس کی ماں سرکار اسپتال کے بستر پر پڑی آخری سانس لے رہی تھی سامپ نے کٹا تھا ڈاکٹر آیا تو اسے اشارے سے پاس آنے کا کہا ڈاکٹر نے کھان قریب کیا تو بولی کوئی سستہ ساٹھی کا لگانا بیرے بیٹے کی جھی پھالی ہے جس طرح لوگ بردے کو کندہ دینا افضل سمجھتے ہیں اسی طرح اگر زندہ کو سہارہ دینا افضل سمجھتے ہیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلقیوں کی وجہ سے خود تلق نہیں ہوتے جو مسکراتے ہیں اور ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں یقین جانئے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے اللہ پاک ہمیں دوسروں سے حسن اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے آنسوں ہر دل کو نہیں بگلا سکتے یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن کی دل میں اللہ بستا ہو لوگوں کو ٹامارڈر آلوں پیاز میں تو اللہ کے نام نظر آ جاتے ہیں اور آنکھوں کے سامنے اللہ کے بندے نظر نہیں آتے جیسے جیسے عمر گزرتی ہے احساس ہونے لگتا ہے والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہتے تھے بات ہمیشہ تمیزے اور اعتراض دلیل سے کرو کیونکہ زبان تو ہیوانوں کے موں میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیکے سے معروم ہوتے ہیں کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا کسی اور کے ہاتھوں موسیقی